میں جائن کیا ہے جناب ساجد تارد صاحب نے جو کہ سابق مشیر ہے سیدر ٹرمپ تینکیو ویری مچ تارد صاحب میں نے لاسٹ ٹیم جب آپ سے گفتگو کی تو شروع میں تو لگا شاید آپ کسی دوسرے ملک کی بات کر رہے ہیں پھر آئی فالوڈ دسٹوری اینڈ فاؤنڈ سکورز اک تی یونیورسٹیز جہاں پہ جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے اور پوری سویپ کر گئی ہے یہ جو تحریک سٹوڈنٹس کی ہے اس بارے میں کیا لیٹسٹ ہے اور یہ کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ساجد صاحب سب سے پہلے تو شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا اس میں بتانا ہی چاہوں گا کہ اب یہ سٹوڈنٹ مومنٹس جو ہے یہ ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے سب سے پہلے یہ شروع کولمبیا یونیورسٹی سے ہوئی ہے اور اب یہ تقریبا نیو اس وقت ییل میں برکلے میں ایم آئی ٹی میں یونیورسٹی آف نورس کرلانا میں یونیورسٹی آف میشنگن کے اندر ایمرسن کالیج تفتن اور باستن اور اب یہاں سے نکل کے ٹیکسس اور کلیپورنیا کی طرف یہ ساری مومنٹ بڑھ رہی ہے کولمبیا یونیورسٹی سے اس چیز کا آغاز ہوا ہے یہاں کے ہمارے کانگریس کے سپیکر جو ہے مائک جانسن انہوں نے دورہ کیا کولمبیا کا انہوں نے دورہ کیا وہاں انہوں نے وہاں کی جو صدر ہے کولمبیا یونیورسٹی کی شفیق اس سے ملے اور اس سے نہ صرف بلکہ اس میں زیادہ تیزی اس لیے آ رہی ہے کہ تقریباً اس وینزڈے کو 118 سٹوڈنٹ کو آریس کیا گیا جس میں ایلیا نمار جو کہ مسلمان کانگریس مومن ہے ان کی بچی کو ان کی لڑکی کولمبیا یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہے اس کو بھی آریس کیا گیا اور اس کے بعد یہ چیزیں سپارک ہوتی نظر آ رہی ہیں تین مطالبات ہیں سٹوڈنٹس کے پہلا مطالبہ تو یہ ہے ان کا جنگ بندی سیز فائر فورم کیا جائے دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز جو کہ یہاں پہ سٹارک مارکیٹ اور دوسری چیزوں کے اندر انوالو ہیں ان کو جو پانپوریشنز فنڈ کر رہی ہیں جو اسرائیل کے ساتھ اٹیچ ہیں ان کو نسکلوز کیا جائے اور بند کیا جائے تیسرا سب سے بڑا مطالبہ ان کا یہ ہے کہ ایمیٹ کا جو اصلہ سپرائی کا رہا ہے اسرائیل کا اسرائیل کو اس کو بند کیا جائے اب یہاں پہ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اس کے اصلات کیا ہیں ابھی تک اس کے کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے اس کی وجہ یہ ہے پچھلے ہفتے چھبیس بلین ڈالر کا ایڈ پیکج دیا گیا ہے اسرائیل کو ٹوٹل پیکج نائنکی فائیو بلین کا تھا جس میں مجاویٹی یوکرین کی جنگ ہاٹھ بلین تائیوان کے حوالے سے اور اس میں چھبیس بلین ڈالر اسرائیل کو دیا جا رہا ہے اسلے کی ترسیل بھی جاری ہے وہاں فلسطین کے اندر قتلوں عام جاری ہے اسرائیل جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو بلکل سیریس نہیں لے رہا یہ ضرور کہو گا ساجد صاحب ایک بات رکھوں گا میں بڑی مجھے بات بڑی دلچسپ لگی آپ نے کہا کہ یہ جو فنڈ کرتے ہیں کارپوریشن جو کے ریلیٹڈ ہیں اسرائیل سے ان کے فنڈز بند کیے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ فنڈز دیں گے تو سلیبس بھی ان کی مرضی کی ہوں گے پالیسیز بھی ان کی مرضی کی ہوں گی ساجد صاحب بلکل آپ نے صحیح ایڈنٹی فائی کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر یونیوریسٹیز جو ہوتی ہیں وہ صرف ڈگرییاں نہیں دیکھتی ریسرچ سینٹرز بھی ہوتی ہیں نئے آئیڈیاز نئی چیزیں زیادہ تر ان کی لبارٹری سے نکلتی ہیں اور ان کے اوپر ان کے رائٹس ہوتے ہیں پیٹرنٹ رائٹس ہوتے ہیں کولمبیا یونیوریسٹی کی مثال اگر دی جائے صرف لون تو ان کا انڈاورمنٹ فنڈ جو ہے وہ 835 بلین ڈالر کا ان کا فنڈ ہے جو وہ سٹارک مارکیٹ میں بھی لگاتے ہیں اور دوسرا اور یونیوریسٹیز یہاں پہ میں یہ منشن کرنا چاہوں گا 800 بلین کہہ رہے ہیں بلین 800 بلین ڈالرز 800 بلین ڈالرز کولمبیا یونیوریسٹی کا انڈورمنٹ فنڈ ہے اور سب سے بڑی بات اس میں میں بتانا چاہوں گا کہ زیادہ تر جو سٹوڈنٹ ہیں وہ انسپائلڈ ہیں 20th century ایفریقہ ساؤتھ ایفریقہ کی مومنٹ بھی بالکل اسی طرح شروع ہوئی تھی کارپوریشنز کو بین کرنے کا کہا گیا تھا کارپوریشنز جو ساؤتھ ایفریقہ کے ساتھ ٹریڈ کرتی تھی ان کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی تو یہ بھی اسی طرح سے ہے اور دوسرا سٹائلیسٹ کا ملتا ہے ویتناموار جب ویتنام کے اندر امریکہ جنگ لڑ رہا تھا وہاں بھی جب لوگ جو یہاں پہ امریکن عوام تھے ویتنام کی جنگ کے خلاف تھے آج بھی یہ مومنٹ آرموز اسی طرح بڑتی نظر آ رہی ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو بائیڈن ایڈمیسٹریشن is not taking it seriously فارم پالیسی پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے ابھی تک لیکن ہو سکتا ہے زیادہ تر مومنٹ ہے امریکہ کے اندر اسی طرح یوریورسٹری سے نکھٹی ہیں ہو سکتا ہے یہ مومنٹ اس سے زیادہ ایکسپینڈ کر گئے لیکن دکھ والی بات یہ ہے کہ چونتیس ہزار سے زیادہ لوگ جس میں زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں ان کا قتل یام جاری ہے یہ ایک افصوزناک بات اچھا پھر تانر صاحب یہ تو اسے اگر میں ابھی ابھی میرے ذہن میں آئی یہ تو پھر ایک انٹیلیکچول ایمپیریلزم بھی ہے یہ پھر یہ بزنس کے ادارے بن گئے یا یہ یہ علم کی ترویج تدریج کریشن کے ہیں بلکہ یہ ذہنوں کو کنٹرول کر کے یہ 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 برین واشنگ کے ادارے بن یعنی یہ غلط سمجھا ہوں میں یا صحیح سمجھا ہوں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس وقت اگر دیکھا جائے امریکہ کے اندر تعلیم ایک کاروبار ہے آپ سوچ نہیں سکتے کیونکہ دوکھ ایک ایک افصوزناک بات کیا ایک افصوزناک چیز ہے ہیلتھ کو ہاسپیٹرز کو اور ایڈوکیشنل انسٹیوشنز کو سیاست سے یا منافق کاروبار سے دور ہونا چاہیے لیکن اگر دیکھا جائے تو اس وقت یہ یونیورسٹیاں جو ہیں یہ پوری ایک بزنس انٹرپرائز بن چکی ہیں اور یہ ایک افصوزناک بات ہے یہاں پہ نئے آئیڈیاز آپ دیکھیں تو گروہ کرتے ہیں چیزیں بنتی ہیں ہارورڈ میں پرنسٹن میں ییل میں ان کی لیبز کے اندر اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہائیلی انٹیلیکچول لوگوں کو لیا جاتا ہے ایک خاص میرٹ کے ذریعے امتحانات کے ذریعے اور نئے آئیڈیاز آپ دیکھ لیں زکربرگ دیکھ لیں آپ مایکروسافت دیکھ لیں ساری چیزیں گوگل دیکھ لیں تو ساری کہیں نہ کہیں یہ ہائیلی انٹیلیکچول لوگوں نے انہیں یونیورسٹیوں کے اندر بیٹھ کری بنائی ہیں لیکن آج اگر دیکھا جائے تو وہ ایک سرابہ اتھجاج ہیں فلسطین کے خلاف لیکن دوسری طرف پر اسٹیبلشمنٹ اور پینٹا گان کی ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہے کوئی جس طرح کہتے ہیں یہ اتھجاج کرتے رہیں وہ فانڈ کرتے رہیں گے اسلاح بھیجتے رہیں گے اگر دیکھا جائے تو امیریکن ملٹری انڈسٹریل کامپلیکس جس کو اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیپ سٹیٹ دیپ سٹیٹ دیپ سٹیٹ جب آندھی آتی ہے تو اوپر پتے ہلتے ہیں اس طرح یہ پتوں کی طرح طلبہ کو کہا جاتا ہے اس میں کتنا پوٹینشل ہے پھیلنے کا اس تحریک میں نیچے تک یا ورکرز میں دیکھیں اس وقت یہ سب سے بڑی اس کی مثال جو آپ نے شروع میں کہی ہے کہ نیو یارک سے نکل کر یہ دوسرے ویس کوز کالیفورنیا اور ٹیکسس تک جا چکی ہے مشیگن تک جا چکی ہے اور پچھلے دو دن جو ہیں حالانکہ میڈیا اس کو ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن سوشل میڈیا کے اوپر بلکل یہ آگ کی طرح پھیل چکی ہے اس کے آپٹکس آ رہے ہیں پولیس ریس کر رہی ہے بلکہ کل بھارت کے میڈیا نے بھی کہا ہے کہ دوسرے لوگوں کو پریت کرنے فریوم آف سپیچ کا بتانے والی قوم جو ہے اپنے سٹوڈنٹس کو کس طریقے سے ریس کر رہی ہے تو اس پہ کافی چیزیں سامنے انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی اس کو دیکھا جا رہا ہے لیکن پورے امریکہ کے اندر یہ بومنٹ پھیل چکی ہے نیو یورک سے نکل کر ویسٹ کوز ٹیکسس اور میشنگن آپ خودی اندازہ لے لیں کہ کوئی جگہ بچینی نورتھ کرولائینا ٹیکسس ہر جگہ پہنچ چکی ہے سٹوڈنٹ جو ہیں اور کئی اونیوریسٹی ہیں شیڈ ڈاؤن کر دی جا چکی ہیں اور دوسرا کئی امتعار آپ جو ہیں ان کو آن لائن لینے کا پروگرم بنایا جا رہا ہے تو اس بیڈ انٹرپشن اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے ہر کپٹل کی اندر سارے لوگ میں سمجھتا ہوں نکل کے باہر آئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں سنافہ احتجاج ہے میں سمجھتا ہوں یہ انسانیت کی سب سے بڑی ایک توہین ہے کہ ساری دنیا ایک طرف پر ہے اور ایک کنٹری جو ہے جس کی توٹل پاپوریشن کچھ ملین ہے وہ اپنی منبانی پہ وہ کر رہا ہے امریکہ کی لاچاری دیکھیں کہ اس کو پیسہ بھی امریکہ دے رہا ہے اسلاح بھی امریکہ دے رہا ہے لیکن وہ امریکن لوگوں کی خواہشات کا کوئی انہیں اترام نہیں اچھا میں اگر یہ کہوں طارن صاحب کے ظاہر ہے ایک اکیوملیٹڈ اینگر ہے اور ایک کوئی نہ کوئی وجہ بن جاتی ہے اس طرح کی تحریکوں کی مگر یہ جو ایک ایک نامک پریشرز آ رہے ہیں انفلیشن کی وجہ سے عوام پر اور وہ جو ایک پولیٹیکل الیڈ سے ناراض بھی لگتے ہیں لوگ تو یہ اس کا بھی ایک رییکشن ہو سکتا ہے کہ اس میں لوگ شامل ہو رہے ہیں اس قاض میں بائیڈن ایڈمیسٹیشن جو ہے وہ اس وقت بلکل بخلات کا نشان ہے نروس ہے سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اس وقت اس سال جو وائٹ ہوسٹ کے اندر افتار پائٹنگ رہا نے کی اس میں مسلمانوں نے شرکت نہیں کی صرف ایک فلسطینی ڈاکٹر کو انوائٹ کیا گیا اور اس نے بھی میں کہتا ہوں بڑے کمال انداز سے وہاں اتجاج کیا وہ غازہ سے ایک بارہ سالہ بچی کا لیٹر لے کر آئے تھے جو انہوں نے بائیڈن صاحب کے ہاتھ پہ رکھا اور کھانا کھائے بغیر وہ بھار نکل گئے اور بھار نکل کے انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سوچا جائے کہ لوگ اس پہ رییکٹ نہیں کر رہے رییکٹ رییکشن ہو رہا ہے بائیڈن ایڈمسٹیشن کے دنیا خلاف ہے بالخصوص ینگ بوٹرز خلاف ہیں مسلمان خلاف ہیں اور اگر الیکشن فیر ہوئے تو جو بائیڈن صاحب الیکشن نہیں ٹھیت پائیں گے اور اس کے سب سے بڑی وجہ یہ غازہ بار ہوگی اپنی فانل پالیسی کی فلیور ہوگی بائیڈن کا کنٹرول نہ ہونا ریڈ سی کا کنٹرول نہ ہونا اور فال آف قابل یہ ساری چیزیں بائیڈن ایڈمسٹیشن کو ہانٹ کریں گی بالخصوص غازہ کے اندر جو اس وقت ہو رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے پوری دنیا سراپا اتجاج ہے اور اس کو کاسٹ کرے گا جو بائیڈن صاحب کو تیبل کاسٹن ہول الیکشن